اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ خوبصورت پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج الحمدللہ سورة الاحزاب کا آغاز کیا جائے گا پارا نمبر اکس اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری قاری نومان نیمی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ناظرین آئیے تلاوت قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں فرما رہے ہیں قاری نومان نیمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نبی اتق اللہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اے نبی آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں بے شک اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور آپ کے رب کی طرف سے جس چیز کی وحی کی جاتی ہے آپ اسی کی پیروی کیجئے بے شک اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ پر توقل رکھیے اور اللہ کافی کارساز ہے مَا جَعْلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعْلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ وَمَا جَعْلَ دَعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِ السَّبِيلِ اللہ نے کسی شخص کے اندر دو دل نہیں بنائے اور تم اپنی جن بیویوں سے زہار کرتے ہو ان کو اس نے تمہاری مائے نہیں بنایا اور نہ تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے یہ تمہارا صرف زبانی کہنا ہے اور اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ہُوَا أَقْسَتُ عِيَادَ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَاكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ بَفُورًا رَحِيمًا مو بولو بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منصوب کر کے پکارو یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف کی بات ہے پس اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں اور اگر تم نے غلطی سے بلا ارادہ کہا ہے تو اس میں تم پر کوئی گرفت نہیں ہے لیکن اگر تم نے عمدن کہا ہے تو اس پر گرفت ہوگی اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربانی کرنے والا ہے آن نبی اولاب المؤمنین من آنفسهم واسوا جمعون مہاتهم اولو الارحام بعضهم اولاب بعضی نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجروں کی بنسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کرو یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وَإِذْا قَلْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِیتَاقًا وَمِنْاكَ وَمِنْ نُوحِينُ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَ بِنِ مَرْيَمْ اور یاد کیجئے جب ہم نے تمام نبیوں سے اہد لیا اور آپ سے اور نوم سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے اور ہم نے ان سے بہت پکا اہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے متعلق دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یا ایوہ الَّذِنَا مَنُنْقُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاءَتْ اَنْ جُنُودٌ فَعُسَرْسَا عَلَيْهِمْ لِيحَا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اے ایمان والوں تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جس کو تم نے نہیں دیکھا تھا اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے اِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَوْنُونَ بِاللَّهِ الْمُنُونَ جب کفار تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے تم پر حملہ آور ہوئے جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے مو کو آنے لگے تھے اور تم اللہ کے مطالق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے اُس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی تھی اور اُن کو شدت سے جھنجوڑ دیا گیا تھا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ مَّا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُلُهُ إِلَّا هُرُورًا اور اُس وقت منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں شک کی بیماری تھی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اُس کے رسول نے ہم سے جو بھی وعدہ کیا وہ محض دھوکا تھا وَإِذْ قَالَ الظَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَذْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُونَ وَيَسْتَعْدِنُ فَنِيقُمْ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٌ اِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارَةٌ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا اے یسرب والو اب تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تم واپس جاؤ اور ان کا دوسرا فریق نبی سے جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے وہ صرف صرف بھاگنا چاہ رہے تھے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا اور اگر مدینہ کے چاروں اطراف سے ان پر لشکر حملہ آور ہوتے پھر ان سے شرک طلب کیا جاتا تو وہ ضرور شرک کر لیتے اور وہ اس میں ذرا دیر نہ کرتے اور وہ اس سے پہلے اللہ سے یہ اہد کر چکے تھے کہ وہ میدان جنگ میں پیٹ نہیں پھیریں گے اور اللہ کے اہد کے مطالق ضرور باز پرس ہوگی آپ کہیے کہ تم کو بھاگنا نفع نہیں دے گا خواہ تم موت سے بھاگو یا قتل سے اور اس وقت تم کو بہت کم فائدہ پہنچایا جائے گا قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْسِمُكُمْ مِّنَ اللَّهِ اَرَادَ بِكُمْ سُوءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَوْ لَوْ مِعَادُونِ اللَّهِ وَلِيَّهُ وَلَا نَصِيرًا آپ کہیے اگر اللہ تم کو مصیبت میں ڈالنا چاہے تو تمہیں اس سے کون بچا سکتا ہے اور اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے تو اس کو کون روک سکتا ہے اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے کوئی اور حامی اور مددگار نہیں پائیں گے بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو جہاد سے رکنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور وہ بہت کم جہاد کرنے والے ہیں اشحةً علیکم فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَعَيْتَهُمْ يَنْذُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى الْخَوْفِ اُولَائِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَتَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وہ تمہاری مدد میں بخیل ہیں پس جب دشمن حملہ آور ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھومتی ہیں جیسے ان پر موت کی غشی تاری ہو پھر جب جنگ کا خطرہ ٹل جائے گا تو وہ مالِ غنیمت کی حرث میں تم سے تیزی اور تراری سے باتیں کریں گے یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے سو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیئے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے وہ گمان کر رہے ہیں کہ ابھی حملہ آور نہیں گئے اور اگر دشمن کے لشکر حملہ کرتے تو وہ یہ تمنا کرتے کہ کاش وہ جنگل میں دیہاتیوں کے پاس ہوتے اور لوگوں سے تمہاری خبریں دریافت کرتے اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو دشمن سے بہت کم جہاد کرتے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَا سُوَانَ اللَّهُمْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِيرًا بے شک رسول اللہ میں تمہارے لیے نہایت امدہ نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُ إِلَّا إِمَانَهُ وَتَسْلِيمًا اور جب مسلمانوں نے الاحزاب کفار کے لشکروں کو دیکھا تو کہا یہ وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا اور اس لشکر کی آمد نے ان کے ایمان اور ان کی اطاعت میں اضافہ ہی کیا ممنوں میں کچھ ایسے ہمت والے مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا سو ان میں سے بعض نے شہید ہو کر اپنی نظر پوری کر دی اور ان میں سے بعض منتظر ہیں اور انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی لیجزی اللہ الصادقین بصدقیم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہن ان اللہ کان غفورا رحیما تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کی جزا دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر وہ چاہے یا ان کی توبہ قبول فرمائے بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربانی فرمانے والا ہے ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ينالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ ناکام و نامراد لوٹا دیا وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے اور اللہ مومنوں کے قتال سے خود ہی کافی ہو گیا اور بے شک اللہ بہت قوت والا بہت غلبے والا ہے اور جن اہل کتاب نے ان حملہ آور مشرکوں کی مدد کی تھی اللہ نے ان کو ان قلوں سے اتار لیا اور ان کے دلوں میں روب تاری کر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قید کر رہے ہو اور اس نے تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جس پر ابھی تم چل کر نہیں گئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو دنیا کا مال دوں اور تم کو اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ کا ارادہ کرتی ہو اور اس کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اے نبی کی بیویوں تم میں سے جس نے بھی بالفرض کھلی ہوئی معصیت کا کام کیا اس کو دہرہ عذاب دیا جائے گا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے ناظرین گرامی سورة الاحزاب کی آیات بینات کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا آئیے تفسیر کے لیے میں التماز گزار ہوں حضرت اللہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کہ آج کی گئی آیات کی تلاوت اور اس کی تفسیر بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین محترم الحمدللہ آج کے اس پرڈام میں سورة الاحزاب کا آغاز کیا گیا ہے اور اکیس میں پارے کا یہ آخری ربو ہے جس کی آج تلاوت کی گئی ہے سورة الاحزاب قرآن کریم کی مشہور و معروف صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور مدنی صورت ہے کیونکہ اس میں مدینہ منورہ میں پیش آنے والے بہت سارے واقعات اور بہت تاریخ اسلام کے بہت اہم ترین واقعات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے سورة الاحزاب میں کل نو رکوع ہیں اور تہتر آیات پر مشتمل یہ صورت ہے سب سے پہلے اس صورت میں سترو رکوع کے تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العزت نے کئی بنیادی احکامات بیان فرمائے ہیں سب سے پہلے اللہ رب کریم نے آقا دجہان صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راس مخاطب کر کے یا ایوہن نبی کے الفاظ کے ساتھ آپ کو مخاطب کر کے چند احکامات ارشاد فرمائے ہیں جن میں تقوی کا حکم بھی دیا گیا ہے اور کفار و منافقین کی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا ہے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ آقا دجہان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تقوی کا حکم فرمایا تو اس سے دوام مراد ہے یعنی اے نبی کے جس طریقے سے آپ پہلے سے اور حسب معمول تقوی پر قائم ہیں آپ اسی طریقے سے تقوی پر قائم رہیے اور منافقین یا کفار کی اطاعت سے جو منع فرمایا تو اس سے اشارہ ان مشوروں کی طرف ہے کہ جو بساوقات وہ یا بعض واقعات میں وہ آکر کو جیسے مشورے دیا کرتے تھے کہ جس میں بظاہر ان کا فائدہ ہوتا تھا اور مسلمانوں کا نقصان ہوتا تھا آقا دجہان صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف کسی بھی قسم کی توجہ کرنے اور ان کے مشوروں کی طرف توجہ کرنے سے منع فرمایا گیا اور اس کے ساتھ پھر فرما دیا گیا کہ آپ وحی الہی کے اتباع کریں اور اللہ پر بھروسہ کافی ہے ظاہر ہے کہ جب اللہ عزوجل پر بھروسہ ہو تو پھر دیگر لوگ یعنی منافقین یا کفار ہیں ان کے مشورے کی حاجت نہیں ہیں بلکہ اس کے بالمقابل سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دیگر آیات میں اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کا حکم فرمایا گیا کہ جن کے مشورے یقینا اہل ایمان کے فائدے میں ہیں اور جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے اور آگے مستقبل کے حوالے سے اس میں مسلمانوں کا نفع ہے اس کے بعد پھر اسی رکوم اللہ رب العزت نے ایک بہت بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ جہاں اسلام اور کفر میں سے ایک چیز کو اپنے وجود میں اور اپنے قلب میں اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ایک قلب ہو انسان کا اور اس کے اندر دونوں چیزوں کی محبت چل رہی ہو جیسے منافقین نے کیا کہ وہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہیں پسے پردہ کفار کے ساتھ ہیں تو اس کی قطن نفی کر دی گئی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی شخص کے وجود میں دو دل نہیں بنائے ہیں یعنی کہ دو دل جب نہیں بنائے تو پھر کسی ایک کو اختیار کرنا ہے یا تو ابو بکر و عمر عثمان و علی کی صف میں آ جاؤ یا پھر ابو جہل و ابو لہب کے ساتھ ہو جاؤ یہ دو رنگی اور دونوں کے ساتھ چلنا یہ مسلمانوں کا شیوان نہیں ہے اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ منافقین کا طرز عمل ہیں تو قرآن نے یہ بھی ایک بہت امدہ بات ارشاد فرمائی اور آج کے اس دور میں ہمیں بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کرنا چاہیے ہم توجہ دیں اپنے کردار میں اپنے اخلاق میں اور اپنے عامال میں جس کو اللہ میں اقبال نے بھی بعض اشار میں اس کی طرح اشارہ فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود تو یہ ہماری وضع قطع ہمارا رہن سہن یہ سب کا سب خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی کے مطابق ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے ایک قلب پیدا کیا ہے ہماری جو اگر اہل دنیا کے ساتھ بھی محبتیں ہیں تو وہ بھی وہی ہونی چاہیے کہ جو میں اللہ کی طرف لے جائیں یا جن محبتوں کا خود اللہ نے اور شریعت نے حکم فرمایا ہو اس کے بعد اسی صورت میں چونکہ بہت بنیادی احکام بھی بیان فرمائے گئے ہیں جس میں اس زمانے کے کچھ رسم و رواج کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب وہ اپنی زوجہ کو کبھی غصے میں ماں کہہ دیا کرتے اس کو طلاق گردانہ کرتے تھے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محض زوجہ کو اگر کسی نے ماں کہہ دیا غصے میں یا بہن کہہ دیا تو صرف یہ لفظ کہہ دینے سے طلاق واقع نہیں ہو جائے گی جب تک کہ اس کو کسی عضو کے ساتھ تشبیح نہ دی جائے ماں کے آزا میں سے کسی عضو کے ساتھ یا اس طرح کے جو دیگر احکام ہیں ان میں گویا کہ فرق بیان کر دیا گیا ہر جملے کوئی اکثر طلاق کا جملہ سمجھ لینا یا اس رسم و رواج کے مطابق عورت کو حرام قرار دے دینا اس کی نفی فرمائی گئی ہے اس کو ہمارے فقہ اور علماء زہار کے احکام میں بیان فرماتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ہم ناظرین کو اکثر بیان کرتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ درپیش ہو تو وہ اپنا معاملہ اہل علم کے سامنے بیان کر کے پھر صحیح رہنمائی حاصل کرے اپنی جانب سے از خود کوئی نتیجہ نکالنا کوئی حکم لگا دینا یا کسی کے لیے کوئی حکم بیان کر دینا یہ قطن مناسب نہیں ہے خصوصا جبکہ علم نہ ہو تو بغیر علم کے بات کرنا یا کوئی فیصلہ یا حکم لگانا یہ تو قطن اس کی اجازت نہیں ہے پھر اس کے علاوہ اسی صورت میں متبنہ کے حکام یعنی جو ایڈاپٹڈ بچے ہوتے ہیں بیٹے جن کو بنا لیا جاتا ہے شریعت میں یا اسلام کے عام طور پر الفاظ میں ان کو متبنہ کہا جاتا ہے مو بولے بیٹے تو بتا دیا گیا کہ یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں عام طور پر لوگ ان کو باقاعدہ بیٹا سمجھنے لگتے ہیں اور باقاعدہ بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے پردے کے حکام کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم پر معافی کر دی گئی ہے یا پردے کے حکام اٹھا لیے گئے تو ایسا نہیں ہے یا وراثت میں اگر کوئی اس کو حصہ دار سمجھتا ہے تو وراثت میں حصہ داری نہیں ہوگی محض اپنی زبان سے کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بن سکتا کسی عورت کو بہن کہہ دینے سے وہ بہن نہیں ہو سکتی یعنی ایسی بہن کے جس کی وجہ سے خدا نہ خاصہ اسلام کی پابندیاں اٹھ جائیں پردے کے حکام ختم ہو جائیں ایسا نہیں ہے لہذا اگر کسی کو جب کوئی شخص گود لینا چاہے تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ اس کے لئے بھی حکام معلوم کیے جائیں ہر چیز کے حکام معلوم کرنے چاہیے جب کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے اسے حج کے حکام پتا کرنے چاہیے تاجر بننا چاہتا ہے تجارت کے مسائل پتا ہونے چاہیے نکاح کرنا چاہتے ہیں نکاح کے مسائل پتا ہونے چاہیے خدا نہ خاصتہ گھر میں ناچاقی ہو جاتی ہے طلاق کی نوبت محسوس ہونے لگی ہے طلاق کی حکام پتا ہونے چاہیے آج معاشرے کا علمیہ یہ ہے کہ سب کچھ کر گزرنے کے بعد شریعت کا حکم معلوم کرتے ہیں طلاق دے چکے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں جی اب شریعت کا حکم بتائیے کہ اب میرے لیے کیا گنجائش ہے تو پہلے جب آپشن موجود تھا ہم پہلے شریعت کے مسائل معلوم کرتے تو کتنی برکتیں ہو سکتی تھیں کتنی آسانیاں علماء سے پتا ہمیں چل سکتی تھی اسی طرح جب گود لینا چاہیں کسی بچے کو کسی کے اولاد نہیں ہیں وہ کسی سے ایڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہے تو شریعت کے حکام ہم کیوں معلوم نہیں کرتے اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ تمام باتیں بھی بیان فرما دی کہ ما جعالا ادعیا اکم ابناکم اللہ نے تمہارے ان مو بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا ہے پھر اس کے ساتھ سہی ولدیت کا بھی بتا دیا ادعوہم لی آبائیم انہیں انہی کے باپ کی طرف منصوب کر کے پوکارا کرو سہی ولدیت کا تعین یہ بھی بہت ضروری قرار دیا گیا ہے پھر اس کے بعد ایک بہت اہم ترین ارشاد آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسیم یہ نبی اہل ایمان سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں بعض علماء نے یہی ترجمہ کیا جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اور یہ یقینا حضور کا اور امت کے رشتے کی طرف اشارہ ہے لہذا امت کو پھر ان کی طرف توجہ رکھنا درود و سلام کی کسرت کرنا اور ان کے ساتھ اپنی وابستگی رکھنا یہ اور زیادہ ایمان افروز ہے اولا بالمؤمنین کے الفاظ اور پھر مالک کا ترجمہ بھی کیا ملکیت بھی ہے حضور علیہ السلام کو اور جو اپنی ذات پر حضور کو اپنا مالک تصور نہ کرے اپنے وجود پر تو ظاہر ہے کہ اس کا پھر ایمان بھی محل نظر ہے اسے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مالک تصور کرنا سب سے زیادہ انہیں حقدار تصور کرنا انہیں اپنے آپ سے قریب یہ سب تعلیمات ہیں قرآن کریم کی جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی اس لئے جو صاحب ایمان دور و دراز سے اگر سرکار پر درود و سلام پڑتا ہے تو یقیناً اسے بھی تسلی ہونی چاہیے کہ میرا اگر وہ حسن نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے عقیدے اور جذبے کے ساتھ تو اسے ایمان ہونا چاہیے کہ ان نبی یو اولا کہ یہ نبی مجھ سے میری جان سے بھی قریب ہیں تو میں یہاں رہ کر بھی اگر پڑھ رہا ہوں تو یہ بھی براہ راست بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جا رہا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک کا مقام و مرتبہ بھی بھی بھیان کیا گیا کہ ازواج اہل ایمان کی مائیں ہیں اور جب کسی عورت کو ناظرین ہم سب واقف ہیں کہ ماں جب کہہ دیا جائے ماں کہہ دیا جائے تو اس کی تعظیم کے لئے یہی لفظ کافی ہوتا ہے میں کہتا ہوں ازواج متحرات کی تعظیم و تقریم کے لئے یہی کافی ہے اللہ نے انہیں اہل ایمان کی مائیں قرار دیا ہے اور پھر اس کے علاوہ جب اہل ایمان کی مائیں قرار دیا تو اس کے بعد پھر اگلی آیات میں اور بھی دیگر احکام بیان فرمائے گئے ہیں پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام سے تبلیغ کا اہد و پیمان لیا گیا ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اولو العزم رسولوں کا ذکر فرمایا اس میں سب سے پہلے آقائے دو جہاں کا ذکر ہے کہ من کا ومن نوحن کہ اے محبوب آپ سے ہم نے اہد لیا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام سے اور دیگر انبیاء سے جب حضور کو اس میں پہلے بیان کیا علماء نے فرمایا کہ یہ اشارہ ہے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر نبیوں میں بعد میں سب سے بعد میں تشریف لائے لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے پہلے ہیں اس لئے قرآن کی اس آیت میں یعنی جو آس صورت الحضاب تلاوت کی گئی ستر میں رکوع کی یہ آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے فرمایا پھر اس کے بعد آج اٹھاروے رکوع کی تلاوت کی گئی ناظرین اس میں بھی کئی اہم واقعات کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا غزوہ خندق تاریخ اسلام کا ایک بہت اہم ترین واقعہ جس کو غزوہ احضاب بھی کہتے ہیں اور اسی پر یہ صورت کا نام الاحضاب ہے جس میں کفار یہود اور کئی قبائل سب قسم مل کر دس ہزار کی لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر امڑ آئے اور انہوں نے مل کر سوچا کہ ہم بالکل یکسر انہیں مٹا کر فنا کر دیں اور ختم کر دیں تاکہ آئندہ کبھی یہ ہمارا سامنا نہ کر سکیں اس لئے اس صورت کو الاحضاب کہتے ہیں احضاب کا معنی سارے گرو جم مل جائیں سارے لشکر مل جائیں تو پھر انہیں احضاب کہا جاتا ہے اور اس کے لئے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق تیار کرنے کی تجویز قبول فرمائی چونکہ یہ رواج عرب میں اس سے پہلے نہ تھا اور اہل فارس کیا رواج رہا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جب مشورہ دیا کہ آپ ایک خندق تیار کر دیں تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی خندق تیار کر بھائی پانچ گز چوڑی پانچ گز گہری جس میں ہر چالیس گز پر آپ نے دس اصحاب کو یعنی صحابہ کو مقرر فرمایا اور اس وقت انتہائی والحانہ اور وارفتگی کے ساتھ صحابہ ایسے مصروف ہوئے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے پینے کا ہوش تک نہ تھا اب کئی کئی روز تک ہم اس خندق کو تیار کرنے میں مصروف رہے اور بعض وقت تو یہ واقعات بھی پیش آئے کہ ایک چٹان درمیان میں نمودار ہو گئی اور سب مل کر اس پر جب ضرب لگانے لگے اور وہ چٹان کسی طرح سے ٹوٹنے کے طرف مائل نہ ہوئی تو پھر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو حضور علیہ السلام خود تشریف لائے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب ایسی لگائی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کہ وہ چٹان نہ صرف ریزہ ریزہ ہوئی بلکہ حضور علیہ السلام نے پہلی ضرب پر فرمایا کہ مجھے ملک شام کے خزانے عطا کر دیے گئے پھر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اس پر ضرب لگائی اور پھر ایک روشنی سی نکلی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ملک فارس کے خزانے دے دی گئے اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر ایک اور ضرب لگائی اور پھر روشنی نمودار ہوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یمن کے خزانے عطا کر دی گئے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی سلطنتوں کے گویا کے زیر نگی آنے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ابھی بظاہر حالات ہمارے خلاف ضرور ہیں لیکن ہمیں امید اور اللہ نے یہ وعدہ گویا کے فرما دیا ہے کہ وقت آ رہا ہے کہ جب یہ سب کی سب سلطنتیں اہل ایمان کے قدموں میں ڈال دی جائیں اب یہاں پر ایک اور اہم بات کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ سب سلطنتیں دے دی گئیں اور بظاہر یہ فتوحات حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوئیں تو کہہ کے اشارہ دے دیا حضور علیہ السلام نے کہ عمر فاروق کی خلافت میں جو کچھ عطا ہو رہا ہے وہ دراصل نبی کو عطا کیا جا رہا ہے حضرت عمر فاروق کے خلافت کو گویا کہ ایک پوری حیثیت اور ایک پوری عزت و تقریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عطا فرمائی ہے تو اس صورت کے اندر غزوہ خندق اور غزوہ احضاب کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ جس میں کفار نے بھرپور حملہ کرنے کی کوشش کی اور ناظرین یقیناً یہ حملہ بہت بڑا حملہ تھا کہ جس میں اگر اللہ تبارک و تعالی کی تائید شامل حال نہ ہوتی تو اہل ایمان کے لئے بہت مشکلات پیش آتی بہت بڑا حملہ تھا جس کو قرآن نے خود فرمایا کہ زاغت الابسار کہ دیکھ کر آنکھیں پتھرا جائیں وبلغت القلوب الحناجر اور کلیج مو کو آ جائیں اتنا زبردست حملہ تھا یہ انہوں نے کعبے کے غلاف پکڑ کر قسمیں کھا کھا کر آئے تھے کہ ہم مسلمانوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور انہیں فنا کر کے دم لیں گے لیکن اللہ رب العزت نے بھی کیسا انعام فرمایا مسلمانوں پر فرمایا کہ نعمت یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب اس نے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں تم پر تمہاری تائید کے لئے نہ صرف یہ کہ فرشتوں کو بھیجا بلکہ ان لشکروں کو پیچھے دھکیلنے کے لئے ایک زبردست قسم کی آندھی بھیجی وہ آندھی کے آئی کہ کفار پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اور کئی لشکر یعنی فرشتوں کی صورت میں لشکر آئے تو بہرحال یہ ایک بہت تفصیلی واقعہ ہے جس کو میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہمارے ناظرین اس کو تفصیل کے ساتھ ضرور پڑھیں ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے غزبہ احضاب کا یہ خوبصورت احوال ہمیں ضرور سیرت کی کتابوں میں اور قرآن کی اس تفصیل کے اندر ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے اللہ رب العزت نے اسی کے زمن میں منافقین کا بھاگنا بھی بیان کیا ان کا پیچھے ہٹنا بھی بیان کیا ان کا نہ صرف یہ کہ راہ فرار بیان کی بلکہ ڈر اور خوف بھی اللہ رب العزت نے اسی کے اندر بیان فرمایا اور پھر غزبہ احضاب کے اس واقعے کے بعد جب حضور علیہ السلام اپنے در دولت پر واپس تشریف لائے اور زرہ مبارک اتارنے والے تھے کہ جبریل امین آگئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ زرہ مبارک اتار رہے ہیں ابھی تو ہم فرشتوں نے لباس جنگی اتارا ہی نہیں ہے یعنی پھر چلیں بنو قریضہ کی خبر لینے کے لئے کیونکہ بنو قریضہ یہودیوں کا قبیلہ تھا جنہوں نے اگرچہ اہد کیا تھا کہ ہم کبھی مسلمانوں کے خلاف نہیں جائیں گے لیکن اس موقع پر انہوں نے بھی احضاب یعنی دیگر کفار کا ساتھ دیا تو پھر ان کی خبر لینے کے لئے پھر حضور علیہ السلام نے منادی کرا دی کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہے بنو قریضہ میں اثر کی نماز ادا کرے چنانچہ پھر باقاعدہ لشکر تیار ہوا اور حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور پھر وہ سارے بیچ میں ڈائلوگس ہیں مذاکرات بھی ہیں ان کے ساتھ اور ان کے خلاف پوری ایک کاروائی ہوئی ہے بنو قریضہ کے خلاف جو یہاں پر قرآن کریم نے جس کی کچھ اہم نکات کو بیان فرمایا تو میں یہ بھی گزارش کروں گا ناظرین سے کہ بنو قریضہ کے حوالے سے جو کچھ یہاں پر پیش آیا ہے یہ تمام باتیں بھی یقینا ہمیں متعلہ کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی اور اس سب کے زمن میں وہ حوصلہ وہ جذبہ ہمارے لئے یقینا قابل متعلہ ہے کہ دیکھئے کہ کس طرح مشکل حالات بے سرو سامانی کے عالم میں بھی یعنی وہ جنگیں جو رمضان میں ہوئی ہیں روزے کی حالت میں اگر ہوئی ہیں یا کبھی پیاز کا عالم ہے لشکر کی کمی ہے سامان رسد کی کمی ہے لیکن جذبہ کی کمی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے جذبہ اسی طرح اپنی عروج کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے یہی آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے پھر انداز گلستان پیدا اور پھر اس کے بعد انیس میں رکوع کی تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العزت نے عصوہ حسنہ کا ذکر فرمایا کہ اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے اس میں حضور کی سیرت کی طرح اشارہ ہے کہ ہم سرکار کی سیرت کو اپنائیں پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے ان غزوات میں شرکت کی اور منتیں مانی کہ اللہ ہمیں شہادت نصیب کرے انہوں نے کس طرح مردان وار مقابلہ کیا اور وہ پیچھے نہیں ہٹے بلکہ یہاں تک قرآن نے بیان کیا کہ جو اس میں اگر زندہ بظاہر زندگی کے ساتھ واپس آئے تو انہیں یہی حسرت رہی کہ کاش کے شہید ہو جاتے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اور بھی دیگر احوال بیان فرمائے اگلے اختتام پر یعنی پارے کے اختتام پر صورت الحضاب کا تذکرہ تو جاری ہے جو انشاءاللہ اگلے باعث میں پارے میں بھی سلسلہ جاری ہے لیکن اختتام پر اللہ رب العزت نے ازواج متحرات کا ذکر کیا ہے جس میں واقعہ تخییر بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ ازواج متحرات کا مقام بیان کیا تخییر سے مراد حضور نے اختیار دیا کہ یا دنیا اختیار کر لو یا اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لو قربان جائیے ہماری ماں کے ازواج متحرات کے اللہ کی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں اتریں ان ازواج پاک پر کے جنہوں نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا دنیا کے مقابلے میں دنیا کے زینت کے مقابلے میں آقا دو جہان کا دامن اختیار کر لیا یہ ازواج متحرات کا مقام ہے ایک جگہ ماں کہہ کر ان کا مقام بیان کیا اور یہاں بیان کر کے آقا دو عالم کا دامن انہوں نے اختیار کر لیا ہمیں بھی تعظم کرنی چاہیے ازواج متحرات کی اور ان تمام آشقان باسحفہ کی جن کا مقام قرآن نے ان آیات میں بیان کیا اور اس جذبے کو فالو کرنے کی ضرورت ہے جو جذبہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے مزید صورت الحضاب کی تفصیلات انشاءاللہ پھر اگلے پروڈرام میں کیونکہ صورت الحضاب کے تلاوت اور اس کی تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ان مضامین سے مستفید ہونے مستنیر ہونے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ماشاءاللہ جزکاللہ خیر مجھے آپ نے بہت خوبصورت انداز میں تفسیر بیان فرمائی جن آیات بیانات کی تلاوت کی گئی ناظرین اسی پیغام کے ساتھ پیغام قرآن کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ